موسیقی کیونکہ اس سے پہلے جس نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنگ شروع کی ہے شکست اس کا مقدر بنی ہے آئیے عوام سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس ممکنہ جنگ کے بارے میں کیا کہتے ہیں موسیقی ایڑی کے انصاف کا لانگ مار جاری ہے اور عمران خان کے سخت ان بیانات کیا وہ فوج اور اداروں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ دیکھ لیں 75 سالوں سے ہی ہو رہا ہے کہ فوج کی میں نہیں بات کروں گا لیکن ہمارے کچھ جرنیلوں کی جو ہے پلا وجہ کی انٹرفیرنس جو ہے پاکستان کے حکومتیں بنانے اور گرانے میں یہ کب تک چلتا رہے گا کہ سیولین جو ہے ہم ایک گورمنٹ کو ووڈ دے کے بہیتے ہیں کبھی نواز شریف نعرہ لگاتا ہے ووڈ کو عزت دو کا اب عمران خان رونا رو رہا ہے تو یہ بات تو اب بلکل کلیر ہو چکی ہے کچھ جرنیلوں کی وجہ سے پاکستان کے ادارے بدنام ہو رہے ہیں عمران خان نہیں کر رہا یہ ان کے اپنے معاملات ہیں تو عمران خان کی اس تنقید سے ملکی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے دیکھیں جی لوگوں کو ویرنس آ چکی ہوئی ہے لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہوئے ہیں کہ عمران خان جو بات کر رہا ہے وہ سچی بات کر رہا ہے وہ ایک سچا آدمی ہے ایک دلیرہ آدمی ہے کسی نے تو عمد کی نا کہ ان جو جرنیل بلا وجہ سے پاکستان کی سیبلین گورنمنٹ کے اندر انٹرفیرنس کرتے ہیں حکومتیں بناتے گراتے ہیں ان سے براہ راست جو عمران خان نے بات کرنا شروع کی ہوئی ہے عمران خان نے ایمکیون کے خلاف شروع کیا تھا بعد میں سچ ثابت ہوا کہ ایمکیون غلط سائٹ سے وہ ڈائریکشن لے کے کام کر رہی تھی اب بھی اس کا سٹانس بالکل درست ہے وہ بلا وجہ کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا وہ پوری ٹھو ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہے تو کیا عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس جنگ میں جیت جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان کی جنگ کی بات نہیں ہے بات یہ ہے ان کے بیانات سے تو یہی لگ رہا ہے نا عمران خان کا دیکھیں عمران کسی بندے کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں نا بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں لیکشریز ہوتی ہیں سب عمران خان کیا تکلیف ہے کہ ستر سال بہتر سال کی عمر میں آکے وہ اتنی تکلیف ورداش کرے صرف اقتدار کے لیے تو نہیں کر رہا اس نے تو جب سے کرکٹ ٹیم میں آیا اقتدار ہی وہ دیکھتا آ رہا ہے کیپٹن تھا وہ بھی اقتدار ہوتا ہے سب سے بڑی پوست ہوتی ہے اس کے بعد اس نے وزیراعظم پاکستان رہ لیا ہے اگر اس نے پھٹے کے اوپر نام ہی لکھوانا ہوتا بطور وزیراعظم پاکستان وہ تو لکھوا چکا ہوا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے یہ پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ عمران خان کے سخت بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے کیا وہ فوج اور اگرے اداروں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں جنہیں ادارے بھی ہمارے ہیں فوج بھی ہماری ہے اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہے عمران خان بیسیکلی ایک عوام کی آواز ہے سچا پکا وہ لیڈر رہے ہیں اور لوگوں کی نمہندگی کر رہے ہیں اور حقیقی ازادی کے لیے وہ جہد و جہد کر رہے ہیں لوگوں کو حقوق دلوانے کی وہ بات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہماری، حوج ہماری وہ ایک کسی مقصود پہ رہا ہے میں کوئی ایک بات ہو جائے تو اس کو جو ہے نا وہ بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں ادھر تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں کی جس سیکوری ایڈ لائن وغیرہ گروس کی ہو تو عمران خان کی اس شدید ترین تنقید سے ملکی سیاست پر کیا حصرات مرتب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہمیں تو ماشاءاللہ سے بڑا پوزیٹیو اس کے جو ہے نا وہ آوٹکام نظر آ رہی ہے لوگوں میں اویرنس آ رہی ہے شعور آ رہا ہے لوگ جو ہے نا روز بار روز جو ہے اس کی پوپلیریٹی کا گرافی آپ چیک کرنے میں بڑھ رہا ہے اور لوگوں کو وہ ایک میسیج دے رہا ہے وہ اپنے زندگی میں وہ چھبیس سال کے جدو جہد میں وہ جو لوگوں کو میسیج کرنا چاہ رہا تھا وہ الٹی میٹیو سٹیج آگئی ہے جس میں اب وہ لوگ جو ہے نا ان کی شعور کی جو وہ ہے اس منزل پہ وہ اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں کیا وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک مسیح ہے اس قوم کا اور وہ حقیقی ازادی کے لیے ان کے جو حقوق ہے ان کی پاسداری وہ ضرور کرے گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صورتحال میں انتخابات ہوں گے یا مارشلہ لگے گا نہیں میں تو دیکھو جو ٹرو ٹیمو کریٹ ہوں میں تو ویسے ہی مارشلہ لگا نہ کبھی حامی رہا ہوں نہ میں اس کی فیور میں ہوں یہ تو ایک بڑی جنونسی ہے سمجھ لیں کہ آپ ڈیمانڈ ہے جمہوری پارٹی کے ایک جمہوری ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں وہ ڈیٹ آنونس کر دی جائے تاکہ وہ اس میں جو آگے کا جو سیٹ اپ بنے ملکی جو حلات چاہ رہی ہیں وہ کس طرح کسی جگہ پہ کسی ڈگر پہ جائے وہ سیٹل ہو جائیں مرام خان کے سخترین بیانات کیا وہ فوج اور دیگر اداروں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں جی جہاں تک بیانات کا تعلق ہے تو آپ دیکھیں کہ ان کا جو ایک سٹیٹمنٹ ہے یا جو سٹانس ہے وہ بلکل بھی ایسا نہیں ہے وہ تو کہتے رہے کہ فوج جو ہماری فوج ہے اور ہم ہی جو ہیں وہ پاکستان کے تحفظ آئین کے اور پاکستان کے اس تحکام کے تحفظ کے لیے جتنی قربانیاں ہم نے دی ہیں اور ہم دیتے رہے گئے انہوں نے کبھی ملکی سالمیت اور خودمختاری کے خلاف وہ تو بیسیکلی ان کا جو موٹو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک آزاد اور خودمختار قوم بن سکے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ صورتحال میں انتخابات ہوں گے یا مارشاللہ لگے گا جی ابھی جو صورتحال ہے اور جس طرح عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور جس طرح سے عوام نے دیکھے دو عدالتیں اس لکت ایک عوام کی عدالت ہے اور ایک جو ہے ہماری جو ڈیشری ہے عوام کی عدالت جو ہے اس نے فیصلہ دے دیا ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے عمران خان کا لانگ مات جاری ہے اور شدید تنقید کی جاری ہے اداروں پر عمران خان کی جانب سے تو کیا اثرات مرتب ہوں گے ملکی سیاست پر اس کے اس سوالے سے آپ کی کیا رہا ہے دیکھیں میں یہ دیکھتا ہوں کہ عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے اس حوالے سے مجھے نہیں لگتا کہ ملک میں کوئی بہتری آنے والی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ لانگ مارچ میں جتنا انہوں نے بولا تھا اس طرح سے نہ تو ہمیں کراؤڈ نظر آ رہا ہے اور دوسرا یہ جو ہر روز لاہورا کے میٹنگز ہونا یہ ملک کی سیاست پر برے اثرات پارٹی پر برے اثرات پڑھ رہے ہیں اس وقت عمران خان کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا نہ ان کے پارٹی کے نمائندگان کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس وقت کیا کرنے والے ہیں بس یہ بات ہے تو اس صورتحال میں انتخابات ہوں گے کیا مارشلہ لگے گا کیا سمجھتے آپ میرا تو خیال ہے کہ مارشلہ لگے گا اور مارشلہ لگنا ہی اس وقت ہمیں بہتر نظر آ رہا ہے کیونکہ کوئی بھی پولیٹک پارٹی جو ہے وہ اس وقت تو اس ابیلیٹی میں نہیں ہے کہ وہ ملک کو لے کے چاہتے ہیں میرے کے انصاف کا لانگ مارچ اور عمران خان کی طرف سے سخت تنقیق کی جاری ہے کیا وہ فوج اور اداروں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں کیا رائے آپ کے میرے خیال میں ابھی تک جو جب سے یہ کافلہ روانہ ہوا ہے تو شباہ شریف صاحب کا بیان آیا سامنے کہ ہم تیار ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے مذاکرات کے لیے لیکن وہ اصل میں جو ہے جو معاملات ہیں وہ سارے آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے کون ہے کیا معاملات ہے کس طرح یہ چل رہا ہے تو عمران خان صاحب نکلے ہیں صرف اور صرف اپنی عوام کے لیے اپنے عوام کے حق کے لیے اگر عمران خان کامیاب نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا پھر دیکھیں جی ٹی ٹی ای سے پہلے بھی معاملات ملکی چل رہے تھے اور جس طرح انہوں نے ملک کا دیوالیاں نکالا ہے تو اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس طرح کوئی معاملات ہو جاتے ہیں تو یہ تو پھر ملک جو ہے مزید بہران کی طرف جائے گا کرزہ بڑے گا بروزگاری بڑے گی جرائم بڑیں گے تو اس میں ملکی حالات خراب ہوں گے ناظرین موجودہ صورتحال سیاسی طور پر کشیدہ ہو رہی ہے اور مزید کشیدگی کے امکانات واضح ہیں عوام کی رائے بھی اتنی زیادہ پور امید نہیں اور یوں لگتا ہے کہ ہم صورتحال پر مایوس کن صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازہ دیتی ہے موسیقی